بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایجوکیشنل سسٹم کی ویورس کو خوش رام دیکھ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی ادا کرے دیو ویورس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فسی فزیکس پارٹ ون کی چپٹر نمبر ٹو ویکٹرز اینڈ ایکلیبریم اور یہ لیکچر نمبر ٹو ہے اس لیکچر میں ہم ایمپورٹن ٹاپکس ایمپورٹن ٹرمز کو جو ویکٹرز کی مختلف ڈیفنیشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک پہلا لیکچر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ پہلے لیکچر کو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلتے ہم لیکچر کی طرف تو لیکچر میں سم ایمپورٹنٹ ویکٹرز ہیں یعنی کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا میں آپ کو ایک دو منٹ میں وہ ریوائز کروا دیتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویکٹرز اور سکیلر میں ڈیفنس کیا ہوتا ہے ویکٹرز کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے اس کی سیمبولک ریپریزنٹیشن پھر ہم نے اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن پڑھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا کہ ویکٹر کو ہم ایڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نےoe 332 رول پڑھا اس کے علاوہ سبٹرکٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ویکٹر کی معلومی کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ویکٹر کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ان میں ہم نے کچھ ایمپورٹنٹ MCQ's کو ڈسکس کیا تھا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سم امپورٹنٹ ویکٹرز کی جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یونٹ ویکٹر ہے نام سے دیکھیں یونٹ یونٹ مین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یونٹ ویکٹر تو یونٹ ویکٹر میں سب سے پہلے اس کو دیکھیں یونٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا ویکٹر جس کی مینگنیچوڈ ون ہوتی ہے آپ کو بتائیں اس ویکٹر کی ترم میں دو چیزیں ہیں ایک مینگنیچوڈ اور دوسرا ڈائریکشن اب سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یونٹ ویکٹر ایسا ویکٹر ہے جو کسی دوسرے ویکٹر کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے میٹرک میں بھی آپ نے دکھا ہوگا کہ مختلف جب ویکٹر کونٹیٹیز آتی تھی تو اس کے لئے کہیں یونٹ ویکٹر فورس کے لئے ہم نے کیا کیا تھا ر یونٹ ویکٹر کو استعمال کیا تھا تو یہ ر جو ہے یہ بسیکلی یونٹ ویکٹر ہے جو فورس کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یعنی کہ یونٹ ویکٹر کا کام کسی دوسرے ویکٹر کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ ہے تو ویکٹر ہی تو اس کی مینگنیٹوڈ 1 ہے اور اس کی ڈائریکشن along the given ویکٹر ہوگی فور ایکزیمپل یہاں پر ہمارے پاس ایک ویکٹر A ہے یہ اس کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں یونٹ ویکٹر A کو استعمال کیا گیا ہے جس کی مینگنیٹوڈ 1 ہے اور یہ اس A کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اس کا فورمولا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ویکٹر میں یہ آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے اس میں ایک تو اس کی مینگنیٹوڈ ہوگی اور ساتھ اس کی ڈائریکشن ہوگی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے آپ اس ویکٹر کے سیمبل پر ہیٹ لگا دیں یعنی کہ سیمبل A ہے تو A پر ہیٹ لگا دیں یہ جو ہیٹ ہے یہ اصل میں ریپریزنٹیشن ہے یونٹ ویکٹر کی اگر آپ نے اسی کوشن میں سے اس کو معلوم کرنا ہے تو آپ مینگنیٹوڈ سے دونوں طرف ڈیوائٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آجے گا یونٹ ویکٹر آجے گا تو یہ اس کا فورمولا ہے کہ A جو ہمارے پاس یونٹ ویکٹر ہے اس کو ہم ڈیپریزنٹ کریں ویکٹر اوور ویکٹر مینگنیٹوڈ سے نیکسٹ ہمارے پاس سم امپورٹنٹ یونٹ ویکٹر ہے تو یہ آپ کی بک میں تین طرح کے یونٹ ویکٹر کو ڈسکس کیا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ آئیں X, Y, Z پلین کے حساب سے تو X ایکسز کے لیے جو یونٹ ویکٹر استعمال کے جا رہا ہے that is I یونٹ ویکٹر Y کے لیے J اور Z ایکسز کے لیے K یعنی K فرس کریں آپ کو ایک پوائنٹ دے دیتا ہے یہ P پوائنٹ ہے اور اس کے کوارڈینٹس 2 3 آپ کو دے دیتا ہے وہ کہتا ہے اس کی ویکٹر فارم کیا ہوگی تو 2 جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے X ایکسز میں تو یعنی کہ 2 کے ساتھ اس کی ڈائریکشن آجے گی I پلس 3 جو ہے Y ایکسز میں تو اس کے لیے یونٹ ویکٹر یعنی اس کی ڈائریکشن آجے گی J تو یہ I J اور K جو ہے یہ یونٹ ویکٹر ہے X Y Z کے لیے نیکس یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یونٹ ویکٹر ہے یہ ریسٹکٹڈ نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس کارٹیزین پلین کے لیے یا ریکٹینگل کوارڈینیٹ سسٹم کے لیے ہی یہ ریسٹکٹڈ ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے کسی بھی پوائنٹ کی پوزیشن بتانی ہے تو اگر اس پوائنٹ کی پوزیشن کو آپ اوریجن کے ساب سے بتائیں تو یہ پوزیشن ویکٹر بن جاتا ہے جس کے لیے ہم یونٹ ویکٹر R کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی پلین ہے اس پلین پر نورمل ایڈیا کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے N یونٹ ویکٹر کو استعمال کریں تو یہ یونٹ ویکٹر ہے آپ کے پاس کہ ایسا ویکٹر which have magnitude 1 and have the direction of that vector for which it is being used جس ویکٹر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اس کی direction ہی یونٹ ویکٹر کی direction ہوگی کیونکہ یونٹ direction میں اور k z direction میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی force کے لیے ہم نے R unit ویکٹر استعمال کیا تو کسی بھی quantity کی direction کو represent کرنے کے لیے آپ R کو as a unit ویکٹر استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی plane ہے plane کے normal area کو represent کرنے کے لیے n کو as a unit ویکٹر استعمال کر سکتے ہیں next next ہمارے پاس ہے null vector null vector ہے جس magnitude 0 ہوتی ہے اور اس direction arbitrary ہوگی تو null vector کب آتا ہے جب آپ ایک vector کو اس vector کے negative vector میں جمع کر دیں تو آپ کے پاس answer 0 نہیں بلکہ null vector آتا ہے question ہے exercise کا null vector کے related کہ can we add a scalar quantity to a vector quantity ya پھر can we add 0 to a null vector تو اس کا answer no ہے why because quantities of same nature can be added scalar can be added into scalar quantity and vector can be added into vector quantity so null vector is a vector that have 0 magnitude and arbitrary direction تو null vector next हमारे पास है equal vector equal vector का हम دेखते है equal vector क्या है equal vector equality के लिए दो चीजों का होना जरूरी है तो equal vector vector में क्या होता है vector में magnitude होता है और दूसर direction होती है अगर के उनका initial point common है या नहीं है हम यह समयते है के equal तब होगा जब उनके initial points common हो हालाके ऐसी बात नहीं है आप यह देखे का उनकी magnitude or direction यह दो important है तो अगर यह दो दो है तो हमारे पास दो वेक्टर इकुल वेक्टर है यह देखे A की magnitude or direction B की magnitude or direction के बराबर है इसके इलावा important एक बात यह है कि यह और B दूसरे के parallel है तो हम कह सकते है हर इकुल वेक्टर जो होगा यानि के दो इकुल वेक्टर है वो एक दूसरे के parallel हो लेकिन हर parallel जो वेक्टर है वो equal हो भी सकते है और नहीं भी तो यह देखे यह वाले वेक्टर दो वेक्टर तो यह हम पिछले लेक्टर में भी डिसकस कर चुके है कि वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर का आप क्या करे नेगटिव कैसे लेंगे आप क्या करे से मेगनिटूड के साथ आप अप 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 कर दो कि अप 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 दिया वेक्टर होता है जिसकी मेगनिटूड से लेकिन डिरेक्शन अप उप यह आप के पास अप अप इसका प्र आप 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 वेक्टर वेरी इंपोर्टेंट डेफिनिशन है यह अप पूछी जाती है देखे रिजल्टेंट क्या होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें तुमाम जमा किये जाने वाले वाले वेक्टर का कम्बाइन इफेक्ट होता है देखे बटा यह हमरे पास वेक्टर है और यह बेक्टर अब जो रिजल्टेंट आया है उसमें एक पार्ट भी है और बी का पार्ट बी है तो वेक्टर को हम रिजल्टेंट कहते है दो वेक्टर है तो दो का असर होगा तीन है पांच है जितने भी होगे उनका कम्बाइन एफेक्ट एक सिंगल वेक्टर में आजाता है जिस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते है तो मेग्निटूड कैसे मालूम करते है रिजल्टेंट वेक्टर की तो वो है आपके पास एस्केर प्लस बी स्केर प्लस तू एबी कॉस थिटा से आप इसको फाइड़ कर सकते है देखें जी स्पेशल केसे के है अगर आपके पास थिटा जीरो कॉस को देखे कॉस जीरो वन होता है तो इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी होगा अगर आपके पास क्या हो कि थिटा 180-1 होता है तो इसका रिजल्टेंट आपके पास ए माइनस बी होगा अगर थिटा आपके पास आजाता है 90 दिग्री तो इसका रिजल्टेंट आपके पास ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा जब बी स्केर प्लस ए बी तो ये इम्पॉर्टेंट जो हमरे पास फैक्टर थे केसे थे ये बाज उकात MC के उसमें आप से पूर सकते है नेक्स्ट ये आज का मारा लास्ट टॉपिक है पोजिशन वेक्टर तो पोजिशन वेक्टर जो होता है ये किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टूरीजन अगर मैं कहूँ नहीं ये मेरे पास एक पॉइंट है तो ये पॉइंट ही है और अगर मैं थ्री डामेंशनल होगा तो फिर क्या होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के तो उसके बाद इस तरह हम इसकी क्या कर सकते मैंगनिटूड को फाइंड आउट कर सकते नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इंपॉर्ट और अगर आप ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिपशन में पहला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं इसके इलावा इस वीडियो के डिस्क्रिपशन में एक WhatsApp group का link है जिस group میں ہمیں ضرور بتائیں آپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ